منکی پاکس نامی وائرس فائنلی پاکستان پاہنچ چکا ہے یہ منکی پاکس کس بلا کا نام ہے اس کے سمٹمز کیا ہے شرع امواد کیا ہے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور جس کو منکی پاکس نامی وائرس لاہق ہو اس کو کیا کرنا چاہیے اس ولوگ کے اندر اس پر بات کریں گے منکی پاکس نامی وائرس کب دنیا میں ایجاد ہوا یہ منکی پاکس اس لیے اس کو نام دیا گیا ہے کیونکہ فرس ٹائم ڈیٹیکٹ منکیز کے اندر ہوا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ منکیز کے اندر ہی ہوتا ہے یا منکیز میں منکیز سے ہی ٹرائول ہوا ہوگا بلکہ ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ چوہوں اور گلہریوں سے یہ منکیز کے اندر ٹرائول ہوا ہوگا جنگلات کے اندر اور کانگو میں ہر سال اسی وائرس سے چھ ہزار لوگ موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں یعنی اس قدر خطرناک ہے مانکی پاکس نامی وائرس فائنلی پاکستان پاہنچ چکا ہے یہ منکی پاکس کس بلا کا نام ہے اس کے سمٹمز کیا ہیں شرعہ امواد کیا ہے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور جس کو منکی پاکس نامی وائرس لاحق ہو اس کو کیا کرنا چاہیے اس ویلوگ کے اندر اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے منکی پاکس نامی وائرس کب دنیا میں ایجاد ہوا 1958 کے اندر بندروں کا ایک گروہ جو لاب کے اندر موجود تھا اور کچھ لاب ٹیسٹ کے لیے اس کو وہاں پر رکھا گیا تھا ایکسپریمنٹیشنز چل رہی تھی تو ان بندروں کے اندر یہ سمٹمز پائے گئے جو منکی پاکس کے لوگوں کے اندر ہوتے ہیں کچھ چیچک جیسی بیماری چکن پاکس یعنی جلد کے اوپر سکن ایلرڈی کی صورت میں یہ بڑھتے ہیں دانے بننے لگتے ہیں اس سے ایک سیمپل کلک کیا گیا اور لاب میں جب ٹیسٹ کیا گیا تو دیکھا کہ یہ چکن پاکس کی طرح ہے لیکن شدت میں کچھ زیادہ ہے تو آلٹی میٹلی اس کو ریسرچز نے منکی پاکس کا نام دیا گیا لیکن اس سے ہی مراد نہیں ہے کہ منکی پاکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندروں سے وائرس تشخیص ہوئی ہے اس لیے منکی پاکس ہی ہے ریسرچز کا یہ خیال ہے کہ یہ افریقہ کے برساتی جنگلوں کے اندر چوہوں اور گلہریوں کے اندر پائے جاتا ہے یعنی آلٹی میٹلی یہ چوہوں اور گلہریوں سے ٹرانسمنٹ ہو کے بندروں میں پہنچا ہوگا ان بندروں میں جن کے گروہ کو لاب کے اندر ٹیسٹ کے لیے ریسرچ کے لیے رکھا گیا تھا اور ان کے اندر یہ وائرس پایا گیا تھا یعنی یہ منکی پاکس اس لیے اس کو نام دیا گیا کیونکہ پرس ٹائم ڈیٹیکٹ منکیز کے اندر ہوا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ منکیز کے اندر ہی ہوتا ہے یعنی یہ منکیز میں منکیز سے ہی ٹرائول ہوا ہوگا بلکہ ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ چوہوں اور گلہریوں سے یہ منکیز کے اندر ٹرائول ہوا ہوگا جنگلات کے اندر لیکن یہ اسٹیبلش ہو سکتا ہے کہ جانوروں سے انسانوں میں یہ وائرس آیا ہے یعنی یہ وائرس سب سے پہلے انسانوں میں موجود نہیں تھا بلکہ جانوروں میں موجود تھا انسانوں میں اس کی تشخیص نائنٹین سیونٹی کے اندر کانگو کے اندر ہوئی اور کانگو میں ہر سال اسی وائرس سے چھ ہزار لوگ موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں یعنی اس قدر خطرناک ہے بنیادی طور پر دیکھا جائے تو آن ایوریج سینٹرل ایفریکن کنٹریز یعنی وستی افریقہ کے اندر اور مغربی افریقہ کے اندر یہ وائرس پایا جاتا ہے وستی افریقہ کے اندر یہ وائرس وائرس کی شکل میں یعنی شدید وائرس انفیکشن کی شکل میں پایا جاتا ہے لیکن مغربی ایفریکہ کے اندر اس وائرس سے بہت زیادہ اموات بھی ہو جاتی ہے یعنی جو سینٹرل ایفریکن کے اندر منکی پاکس پایا جاتا ہے وہ انفیکشن بہت شدید ہوتا ہے سمٹمز بہت انٹینس ہوتا ہے لیکن جو ویسٹرن ایفریکن کے اندر پایا جانے والا وائرس ہے یعنی دو طرح کے وائرسز کے طور پر منکی پاکس کو فردر دو طرح سے بہت زیادہ تعداد میں ہو جاتی ہیں اس وائرس کی بنیادی طور پر تراسی قسم کی اقسام ہے یعنی بائیس انواں ہیں اور فردر اس کی تراسی قسم کی اقسام ہے جس میں یہ وائرس پھیلتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے اندر مختلف قسم کے جو ہے عمدت وزرتاج گل صاحبہ کو یہ بھی سنا کہتے ہوئے کہ کووڈ نائنٹین اس لیے ہے کہ اس کے نائنٹین جو ہیں وہ پاؤں ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اصل میں کووڈ نائنٹین اس لیے تھا کہ دوزار انیس کے اندر یہ وائرس جو ہے وہ دریافت ہوا تھا لیکن جو منکی پاکس وائرس ہے اس کی تراسی انواہ ایسی ہیں جیسے وہ ریپیٹ کرتا تھا اس کی لیگز بہت زیادہ بڑھتی تھے میوٹیشنز بہت زیادہ ہوتی تو میوٹیشنز ہوتے 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 اس کی مختلف شکلیں ہو گئی آج جو کووڈ موجود ہے وہ اس شکل کا نہیں ہے جو پہلے تھا اسی طرح منکی پاکس وائرس جب آیا تو وہ ایک ڈیفرنٹ شکل کا تھا اس کی انٹینسٹی ڈیفرنٹ تھی لیکن ہوتے 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 مختلف قسم کی اقسام کے ساتھ اس کی انٹینسٹی بھی بڑھتی گئی اب تک کی ریسرچ کے مطابق اس کی کوئی ویکسین موجود نہیں ہے اور اسی ویکسین کو جو چکن پاکس کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پھولنے لگتا ہے یہ ائر باؤن تو نہیں ہے جیسے کوویڈ ائر باؤن ہے کہ یہ فضا سے پھیلتا ہے یا سانس سے کسی دوسرے میں ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ جس کو یہ سمٹمز ہیں بخار ہے سردرد ہے اس کی جلد کی اوپر سکن کی اوپر کچھ دانے نکل لگتا ہے اور دانے ایسے ہوتے جس میں پیپ پانی بھر جاتا ہے اور جب وہ رستی ہے پیپ اور اگر اس سے کوئی ٹچ کرتا ہے یعنی کسی کے بازو پر وہ دانے سکن کے اوپر موجود ہیں اور کوئی اس سے سلام کرتا ہے سلام کرتے ہوئے یا ٹچ کرتے ہوئے رشی پلیسز کے اندر کسی سے ٹچ ہوا ہے اور وہ پیپ اس کے جسم پر لگ گئی ہے تو پھر یہ وائرس ایک سے دوسرے میں ٹرانسمنٹ ہو جاتا ہے یعنی ائر باؤن نہیں ہے فضا سے ٹرانسمنٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی جسم کو چھونے سے یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اگر کسی کو یہ وائرس موجود ہے اور آپ اس کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں رشی پلیسز کے اندر گزر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ اس کو یہ آرزہ لہاک ہے یا پھر اس سے سلام لیتے ہیں تو اس میں ٹرانسمنٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اب ایسے میں سرکار کی طرف سے ایک الٹ جاری تو کیا گیا ہے لیکن وہ الٹ ابھی تک ائرپورٹس کے اوپر ہے ہم نے دیکھا کہ جس وقت کرونا وائرس پاکستان میں آیا تھا تو ایران کے تفتان بورڈر پر ایک بہت بڑی ریزن بنی تھی یعنی تفتان بورڈر کو اوپن رکھا گیا تھا اور ایران میں جو کووڈ کے بہت سارے انفیکشنس پیشنٹس موجود تھے ان کو انچیکڈ ہی پاکستان آنے دیا گیا تھا وہاں پر کوئی چیکنگ کا میکنیزم نہیں تھا اور وہاں سے پاکستان میں ایک دم سے کووڈ کی ویو آئی تھی اسی طرح ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ایرپورٹس کے اوپر ایسا کوئی چیکنگ بیلنس نہیں تھا کوئی کاؤنٹرز موجود نہیں تھے اسی لئے سعودی عرب سے آنے والا جو پاکستانی ہیں وہ جب ہسپتال میں پہنچا تو ہسپتال میں جا کے تشخیص ہوئی پتہ نہیں اس کے جو کانٹیکٹس ہیں ان کو پراپر طریقے سے ٹریس کیا گیا یا نہیں کیا گیا جن سے وہ ملا ہے جن تک انہوں نے اس نے اس وائرس کو ٹرانسمیٹ کیا ہے پتہ نہیں وہ کتنے لوگ ہیں آج ہی یہ اطلاع پہنچی کہ لاہور کے اندر بھی تین منکی پاکس کے پیشنٹس جو ہیں ان میں منکی پاکس کی تشخیص ہوئی ہے اب وہ تین پیشنٹس ہیں ظاہر ہے ان تین نے بھی مختلف لوگوں سے ملاقات کی ہوگی ان میں بھی وائرس کی ٹرانسمیشن کی چانسز ہوں گے تو آنے والے دنوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح کوویڈ کو ہم بہت لائٹ لے رہے تھے اور ہمیں یہ تھا کہ پاکستان تو بڑی ریزیلیٹ نیشن ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں پر کرم بھی کیا لیکن اس سلسلے میں بھی ابھی تک اس کی کوئی ویکسین کیونکہ موجود نہیں ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے تو ابھی تک ملک کے اندر ہم اس طرح کا alert نہیں دیکھ رہے ہیں نہ ہی ہسپتالوں کے اندر نہ ہی سرکاری تعلیمیدھاروں کے اندر نہ ہی آفس ورک پلیسز کے اوپر نہ ہی کوئی ٹیسٹنگ کا کوئی ایسا میکانیزم ہے کہ ہم ٹیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں لوگوں کو لیکن ultimate بھی لگے رہا ہے یہ ایسا کرنا ہی پڑے گا اگر ہم منکی پاکس کے سپریڈ کو روکنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایسا وائرس ہے جس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں امواد یہ گشرا کی بات کی جائے تو کانگو کے اندر سب سے زیادہ امواد ہوتی ہیں ہر سال چھہ ہزار افراد اس مرض کا شکار ہوتے ہیں اس کے بعد نائجیریا کا نمبر ہے جہاں سالانہ تین ہزار کیسز اس کے ریجسٹر ہوتے ہیں لیکن کیسز کی اصل تعداد یقیناً اس سے بہت زیادہ ہے یہ تو اوفیشل نمبر ہے جو اوفیشلی دیا جاتا ہے اور WHO کے چھے خطوں میں ایک سو دس ریاستوں میں ستاسی ہزار ایک سو تیرہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے ایک سو تیس امواد رپورٹ ہو چکی ہیں یعنی ایک سو تیس لوگ موت کی وادی میں بھی جا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو جیسے کوورڈ میں کو بہت بڑی تباہی نہیں ہوئی لیکن پھر کمپیرٹیو لی نہیں ہوئی پھر بھی بہت سارے لوگ وفات پا گئے تھے تو اللہ تعالیٰ منکی پاکس وائرس سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے کیونکہ بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ چکن پاکس کا شکار ہوئے ہوں گے اور چکن پاکس کا شکار جو بچپن میں ہو جاتے ہیں پھر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کرتے کرتے ویکسینیشن اب تو موجود ہے کرتے کرتے آپ ریکاور کرتے ہیں اور آپ ایمیونٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں یعنی ایک بار اگر آپ کو ہوا ہے تو دوسری بار کبھی ایسا کوئی چانس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر چکن پاکس ہوئے ہوں اور بہت سے لوگ کی اب تو آلیڈی ویکسین کرا دی جاتی ہے اور چانسز کو کم کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے یہ وائرس بھی آیا ہے اب ہوگا جب ایک دفعہ آپ کو ہو گیا ہے پھر آپ خود آٹومیٹکلی ایسی ریزیلینس کریئٹ کر لیں گے کہ دوبارہ یہ وائرس آپ کو نہ ہو سکے لیکن جب کوئی وائرس ہمارے پاس آ جاتا ہے تشخیص نہیں ہوتی میڈیکل سائنس اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی اس کے اوپر تو آلیڈی میٹلی اس کو سب کو اس میں سے گزرنا پڑتا ہی ہے تو اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبت آئے کہ ہم سب ایک بار اس مرض کا شکار ہوں اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی وائرس جسم میں آتا ہے تو ہر ایک کی ایمینٹی فرق ہوتی ہے جو بڑے لوگ ہیں ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ریزیلینٹ نہیں ہوتے ہیں بچے اس طرح سے ریزیلینٹ نہیں ہوتے ہیں تو خدا نہ کرے کہ ہماری اولڈ ایج پاپولیشن کو یا بچوں کو یہ افیکٹ کرے کیونکہ سکولز کے اندر کالوجز کے اندر تو اس طرح کی احتیاط نہیں بڑتی جاتی ہے تو ہماری اس ویلوک کی صورت میں سرکار سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ ایسا میکنیزم بنائیں جس میں کانٹیکس کو ٹریس بھی کیا جا سکے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں اویر بھی کریں کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں اور پھر وہ اسپطالوں کے اندر خصوصی کاؤنٹر بنائے جائے جیسے ڈینگی کے کاؤنٹر ہوتے ہیں کووڈ کے کاؤنٹر ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کو جو تشخیص اور تیسٹنگ کے حوالے سے فسیلیٹیٹ بھی کیا جائے تیسٹ اتنے مہنگے نہ کر دیا جائیں کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے جو پرائیویٹ لابز ہیں وہ لوگوں کو ایکسپلائیٹ کرتی ہیں جیسے کووڈ کے اندر بھی لوگوں نے اربوں روپیاں بنا لیا جن کے پاس ریسورسز تھے جو باہر سے مشینری منگوا سکتے تھے ٹیسٹنگ کا ایکیپمنٹ منگوا سکتے تھے تو انہیں خوب لوٹا لوگوں کو ایکسپلائیٹ کیا اور اسی وجہ سے لوگ جان سے بھی جاتے رہے جن کے پاس یہ تھا ہی نہیں وسائل ہی نہیں تھے کہ وہ جا کے ٹیسٹ کرا سکے اور علاج کرا سکے تو وہ کیا کریں گے تو سرکار کو ابھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اس سے پیش تے کہ بہت دیر ہو جائے مجھے ریحانداری کو اجازت دیجئے اپنے بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم